ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے حدیث کی قسمیں نسبت کے لحاظ سے حدیث کی قسمیں نسبت کے لحاظ سے نسبت کے لحاظ سے حدیث کی چار قسمیں ہیں حدیث قدسی حدیث مرفوع حدیث موقوف اور حدیث مقتوع آج پہلے آپ کے سامنے نسبت کے لحاظ سے حدیث کی یہ چار قسمیں اس کی تفصیل اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کریں گے سب سے پہلے قسم ہے حدیث قدسی حدیث قدسی کیسے کہتے ہیں آپ میں سے کوئی اگر بیان کریں حدیث قدسی جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود راوی بن جائیں اور اللہ کا قول بیان کریں روایت کریں حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جیسے ہمارے بھائی نے ذکر کیا کہ حدیث جس میں پوری سند کے بعد صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں جیسے عام احادیث میں ہوتا ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کریں اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے کہیں قال اللہ تبارک و تعالی اور یہ جملہ کی اپنے رب سے روایت کر رہے ہیں یہ صحابی کہتا ہے جیسے ہم یہ کہیں یعنی جیسے تمام احادیث میں ہوتا ہے کہ پوری سند کے بعد صحابی کا نام آئے گا پھر صحابی کے بعد صحابی کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا اس میں وہ انداز نہیں رہتا ہے اس میں حدیثِ قدسی میں بیان کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے بیان کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ انی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک تو ویسے ہی بات پہنچے گی وہاں سے انداز بدلتا ہے اس کے بعد صحابی کہتا ہے فی ما رواہو ان ربہی عز و جل یا دوسرا سے غاوی فی ما یرویہ ان ربہی عز و جل اس کا معنی اردو میں ہوا کہ ان حدیثوں میں سے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کیا اپنے رب سے روایت کیا اس کے بعد آئے گا قال اللہ تعالی یا یقول اللہ تبارک و تعالی جیسے ایک مشہور حدیث ہے آپ اس حدیث کو بار بار سنے ہیں کہ انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلتو بینکم محرم فلا تظالم یہ حدیث کیا ہے حدیث قدسی ہے روایت کیسے آتی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ ان ربہی ارز و جل قال قال اللہ تعالی یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اور آپ نے روایت کرتے ہوئے اپنے رب سے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندوں میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام کر لیا ہے اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے اس لئے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو یہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کا یہ تعارف آپ کے سامنے ہو گیا اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ حدیث قدسی اور عام حدیث میں پھر کیا فرق ہے حدیث قدسی اور دوسری احادیث میں فرق کیا ہے یا خاص طریقے سے حدیث قدسی اور حدیث مرفوع میں فرق کیا ہے عام حدیثوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہی وحی ہوتی ہے اصل سوال یہی تھا کہ جب عام احادیث بھی صحیح بات یہی ہے حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیثیں بھی اللہ تعالی کی طرف سے وحی ہوتی ہیں جو حدیث مرفوع ہے وہ بھی کیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے وحی ہے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں اس کو یا وحی خفی کہتے ہیں اور قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں تو پھر اس حدیث میں اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہوا اس میں الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہیں اور حدیث قدسی میں اللہ کے نبی دائریکلی اللہ تعالی سے نکل کرتے ہیں قول اللہ تعالی تو الفاظ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الفاظ حدیث قدسی میں اللہ تعالی کے ہوتے ہیں اور حدیث مرفوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں پس فرق یہ ہے کہ حدیثِ قدسی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحیہ ہے حدیثِ مرفوع بھی وحیہ ہے لیکن فرق یہ ہے کہ حدیثِ قدسی میں الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں تو حدیثِ قدسی کو ہم اللہ کا کلام کہہ سکتے ہیں جب ہم نے یہ بات کہہ دی تو اب کیا لازم آتا ہے کہ حدیثِ قدسی کو اللہ کا کلام کہہ سکتے ہیں بات اللہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام اس کو کہہ سکتے ہیں تو پھر قرآن میں اور حدیثِ قدسی میں کیا فرق رہ گیا کیا حدیثِ قدسی کو اللہ کا کلام کہا جا سکتا ہے میں نے یہ سوال اس لئے کیا آپ سے تاکہ آپ کا ذہن پہلے سے اس کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو جائے عام طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کیا ہے یہ تو کیا سمجھتے ہیں کہ حدیثِ قدسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے حالکہ ایسا نہیں ہے حدیثِ قدسی اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے حدیثِ قدسی اللہ کا کلام نہیں ہے پہلی بات جو ہے یہ ذہن میں رکھئے گا دوسری بات یہ ذہن میں رکھی ہے کہ عام حدیثوں میں جو حدیث مرفوع ہے اور حدیث قدسی میں یہ فرق نہیں ہے کہ دوسری احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو نقل کی جاتی ہے وہ آپ کا کلام ہوتا ہے اور حدیث قدسی میں جو نقل کیا جاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ یہی الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ایسی بھی کوئی بات کیونکہ حدیث قدسی بھی معنی کے ساتھ روایت کی جاتی ہے جو حدیث قدسیہ جو موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں ان حدیثوں کو بھی بالمانہ روایت کیا گیا ہے بالمانہ روایت کا مطلب ہوتا ہے بہنہی وہی لفظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا وہی لفظ روایت کرتے ہوئے استعمال کیا گیا ہو یہ ضروری نہیں اسی لئے ان روایتوں میں الفاظ میں اختلاف معنی ایک ہی رہے گا لیکن الفاظ میں اختلاف بھی آپ کو تھوڑا ملے گا یہ ایک بات اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ حدیث قدسی کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ لازمًا یہ حدیث صحیح ہوگی جب ابھی حدیث کے بارے میں ہی مسئلہ ہے کہ یہ صحیح ہے کی نہیں ہے تو ہم کیسے کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے پھر تو یہاں وہ سوال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو پھر یہ ضعیف کیسے ہوگی بات سمجھ گئے اصل فرق کیا ہے عام احادیث میں اور حدیث قدسی میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ روایت کرنے کا انداز الگ ہے روایت کا انداز الگ ہے اس میں روایت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب بیان کیا تو اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے یہ بات کہی میرے رب نے یہ بات کہی روایت کرتے ہوئے بیان کرنے کا انداز یہ تھا تو کیوں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی گئی ہے قدس کون ہے اللہ تعالی کی ذات اللہ تعالی کی ذات ہر آئیب سے پاک ہے اس لئے اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی گئی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ صحیح بھی ہو اگر سند وہاں تک صحیح رہے گی تب ہی صحیح آنیں گے اگر سند صحیح نہیں ہے تو صحیح نہیں ہے یعنی یہ نسبت اس کا مطلب کی صحیح نہیں ہے اس میں چونکہ نسبت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اسی لئے اس کو حدیثِ قدسی کہتے ہیں تو یہ ایک چیز میرے خیال میں کلیر ہو گئی ہوگی آپ کے سامنے اب اس کے بعد حدیثِ قدسی کے بارے میں ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حدیثِ قدسی میں اور قرآن میں کیا فرق ہے حدیثِ قدسی میں اور قرآن میں کیا فرق ہے قرآن میں الفاظ اور معانہ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے قرآن اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے اور انہی الفاظ میں ہمیشہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے اس میں کوئی تبدیلی روایت بالمعنہ اسے نہیں کر سکتے ذکر نہیں کر سکتے اور حدیثِ قدسی میں معانہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے لیکن الفاظ وہی یہ یہ اگر یہ ثابت ہے تو کہیں گے کہ وہی یہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے ایک فرق تو یہ ہو گیا جو انہوں نے ذکر کیا دوسرا یہ ہے یاد رکھئے ہمیشہ کہ قرآن ہمیشہ یہ ضروری ہے کہ قرآن متواتر ہوگا تواتر سے ثابت ہو جائے اور حدیث کے لئے ایسے بھی چاہے حدیثِ قدسی ہو یا حدیثِ مرفو ہو اس کے لئے یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ یہ تواتر سے ثابت ہو تواتر کی بات پہلے آپ کے سامنے دے قرآن کے اللہ کا کلام ہے اسے عبادت میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے حدیثِ قدسی کی تلاوت نہیں کر سکتے یہ سارا حکم یہ آئے گا قرآن نماز میں آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں لیکن آپ کہیں چلو یہ حدیثِ قدسی بھی تو اللہ تعالیٰ کا قول ہے نا آج نماز میں اسی کو پڑھ لیتے ہیں تو یہ صحیح نہیں تلاوت جو ہے نہیں آپ پڑھیں گے حدیث تو حدیث پڑھنے کا بھی ثواب ہے لیکن جو باقاعدہ عبادت کے طور پر عبادت میں اسے پڑھا جاتا ہے وہ قرآن حدیثِ قدسی کو آپ نہیں پڑھ سکتے قرآن اپنے الفاظ اور اپنے معنی کے لحاظ سے کہتے ہیں یہ ایک موجزہ ہے ایک موجزہ ہے حدیثِ قدسی کو مقام جیسے عام احادیث ویسے یہ بھی ہے وہ مقام حاصل نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ حدیثِ قدسی اگر صحیح ہے یہ کنڈیشن یاد رکھے گا حدیثِ قدسی اگر صحیح ہے تو حدیثِ قدسی کا مقام دوسری احادیث سے اونچا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ کا آل نقل کرتے ہیں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی گئی ہے اس لیے اس کا مقام اونچا ہوتا ہے دوسری احادیث کے مقابلے میں لیکن شرط کیا ہے کہ وہ صحیح ہو کیونکہ حدیثِ قدسی بھی بہت سی ضعیف روایت کی جاتی ہے احادیثِ قدسیہ جمع کی گئی ہیں خاص خاص کتابوں میں اس کو جمع بھی کیا گیا ہے اچھی خاصی اس کی تعداد بھی ہے اس میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں ہی حدیثِ قدسی لیکن کیا ہے ضعیف نسبت سمت جو ہے وہاں تک ثابت نہیں ہے نسبت کر دی گئی اللہ تعالیٰ کے طرف اس لئے حدیثِ قدسی کہتے ہیں حالانکہ وہ ثابت نہیں ہے جب ثابت نہیں ہے تو حدیثِ مرفوض سے اس کا مقام اونچا نہیں ہے یہ مطلب نہ سمجھئے گا کیونکہ جب وہ ثابت ہی نہیں ہے تو کیسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے جب یہ ثابت نہیں ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی حدیث ثابت ہے تو اس سے اس کا مقام اونچا نہیں ہو سکتا شیخ پیغام دونوں میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جی ہاں تو وہ بنیاد کیا ہے جس کی وجہ سے حدیثِ قدسی جو ہے اس کا درجہ بلند ہے پیغام دونوں میں اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن اس میں نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی اس نسبت کی وجہ سے اس کی جو کہہ دیجئے کہ ایک مومن کا جو اس کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے وہ لگاؤ بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اس کی نسبت کس کی طرف کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی اس کو کہتے ہیں نسبت کا اس کو شرف حاصل ہو جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ سارے گھر بھی کیا ہے اللہ کے جو بھی مسجد اللہ کا گھر لیکن بیت اللہ جب کہا گیا تو اس کا مقام کیا ہے اونچہ ہے سب گھر اللہ کے لیکن اس کا مقام کیا ہے کیوں کی اس کی نسبت کس کی طرف کر دی گئی اللہ کی طرف کر دی گئی ناقت اللہ جتنی بھی جو ہے کہا کیا صالح علیہ السلام کے اونٹنے کو کیا کہا گیا نا قتل اسو کہتے ہیں کہ نسبت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے چونکہ یہ نسبت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو نسبت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے اگر وہ صحیح ہو نسبت کا شرف ہے یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ ثبوت کے لحاظ سے یہ شرف حاصل ہوتا ہے اگر کوئی حدیث متواتر ہے اور یہ حدیث قدسی ہے تو ظاہر سی باتیں ثبوت کے لحاظ سے دیکھیں گے تو اس کا مقام اونچا ہے یہ صرف شرف کیسا ہے یہ نسبت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے حدیث مرفوع حدیث مرفوع کی چھے قسمیں ہیں پہلے قسمیں بیان کرنے سے پہلے حدیث مرفوع کی تعریف کر دیں مرفوع کے اصل معنی عربی زبان میں رفع کے معنی اٹھانے کے ہوتے ہیں رفع کے معنی اٹھانے کے کسی بھی چیز کو اوپر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں رفعہ ہو ورفعنا لکا ذکرک ٹھیک ہے تو اوپر اٹھانے کو رفعہ کہتے ہیں اس حدیث کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے اس لئے اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ حدیث اس ذات کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے جس کا مقام بہت چاہد ورفعنا لکا ذکرک یاد رکھئے گا رفعنا لکا ذکرک اسی سے جو ہے اس کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تحریف کیا ہے یہاں تحریف لکھ دیتے ہیں فرق اس میں بیان کرتے ہیں ما اضیفہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول اور فعل اور تقریر اور وصف حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں دیکھئے یہ اوہ حدیث جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو چاہے اوہ آپ کا قول ہو یا آپ کا عمل قول کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے یا یہ کی نسبت تقریر کے لحاظ سے تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابی یہ بات کہے کہ ہم نے یا بعض صحابہ نے آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں یہ کہا یا یہ کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی تو یہ کیا ہے تقریر ہے یہ اوہ وصفین یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا اس میں آپ کی جو پیدائشی جو آپ کے جسم کی جو کیفیت تھی جو صفت تھی پیدائشی لحاظ سے آپ کی ان اوصاف کا ذکر کیا جائے تو یہ سب کی سب حدیث مرفوع تو حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں ہر او قول یا عمل یا تقریر یا وصف جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی گئی ہے اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں اب یہ جو آپ کے سامنے ہے قول فیل تقریر اسی کے لحاظ سے حدیث مرفوع کی چھے قسمیں بیان کی گئی اور یہ چھے قسمیں پہلے دو قسموں پر تقسیم ہوتی ہیں اس کے بعد ہر دو قسم کی تین تین قسمیں ہوتی ہیں تو ملاکر کے پوری چھے قسمیں یہاں ہم ذکر کریں گے اس کے پہلے چھے قسمیں ذکر کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ یہ دو قسمیں یہ نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا تو سراحتن کی گئی ہوگی یا حکمن کی گئی ہوگی سراحتن یا حکمن سراحتن یا حکمن کا معنی کیا ہے کہ سراحتن یہ ہے کہ صحابی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے سراحتن عمل کا مطلب یہ ہے کہ صحابی کہے کہ میں نے آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے یا آپ ایسا کرتے تھے آپ ایسا کہتے تھے کرتے تھے اس کو کہیں گے سراحتن یہ بات کہیے یا آپ سے سراحتن تو یہ بات نہیں ہے لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہی ہے میں آپ کے سامنے دونوں کی مثالیں پیش کروں گا تو واضح ہوگی لیکن پہلے یہ قسمیں آپ کے سامنے ذکر کر دیں سراحتن تین قسمیں دیکھئے کہتے ہیں اس کو المرفوع القول السریح یہ المرفوع السریح القول سریح المرفوع الفعلی السریح المرفوع التقریری السریح المرفوع القول الحکم المرفوع الفعل الحکم المرفوع التقریری الحکم دیکھئے دیکھئے یہ مرفوع کی قسمیں آپ کے سامنے ہر قسم کی تفصیل جو ہے ڈیٹیل پہ آپ کے سامنے یہ بات ذکر کر رہا ہوں سب سے پہلے المرفوع القول السریح اس میں صحابی سراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ کی کوئی بات نقل کرتا ہے جیسے مشہور حدیث عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وَسَلَّم اِنَّمَ الْعَعْمَالُ بِالنِّيَادِ ہر کسی کو حدیث یاد ہے اس کو کیا کہیں گے مرفوع قولی سریح بات آپ کی ذکر کی گئی ہے صراحتاً ذکر کی گئی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا اس کو کہتے ہیں مرفوع قولی سریح بڑی آسان چیز ہوتی ہے اس پہ زیادہ پریشانے نہیں مرفوع فعلی سریح صحابی کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ایسا کرتے تھے سرات کے ساتھ آپ کا کوئی عمل جو ہے نقل کرے صحابی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کان یقبل وہ صائب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ اپنی بیویوں کو بوسا لے لیتے تھے اس حال میں کی آپ روزے سے ہوتے تھے یہ کیا ہے آپ کا عمل ہے سراحت کے ساتھ آپ کا عمل ذکر کیا گیا تیسری قسم مرفوع تقریری سریح آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا یا کوئی بات کہی گئی اور آپ نے اس کا انکار نہیں کیا اس کو کہیں گے سراحتا مرفوع تقریری سریح جیسے صحابی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ کس سے کرتے تھے اما آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا سے کرتے تھے یہ قول ہوا صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ کے زمانے میں یعنی آپ کے سامنے سب سے افضل کس کو گردانتے تھے ابو بکر کو اس کے بعد عمر یہ قول ہے یہ صحابہ کی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہوتی تھیں اور کبھی آپ نے اس کے خلاف کچھ کہا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کیا ہے صحیح تصدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے بارے میں بھی ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ کے دسترخان پر ضب عربی میں ضب کہتے ہیں اردو میں گوہ کہہ لیتے ہیں اس کو یہ ایک طرح جانور ہوتا ہے گرگٹ آپ نے دیکھا ہے تو گرگٹ نہیں ہو دیا لیکن گرگٹ کے تقریبا اتنا یا اس سے تھوڑا جو ہے تھوڑا سا موٹا اس سے جانور ہوتا یہ عربوں کے یہاں بڑی کسر سے آج بھی ان کے یہاں جو لوگ جو ہے اگر سعودی میں کام کے لیے کہیں دیہات وگرہ میں رہے ہوں تو جانتے ہوں کہ وہ لوگ ابھی بھی دیہات میں پکڑ کر کے وہ کھاتے رہے نجد کے علاقے میں حجاز کے علاقے میں یہ نہیں ہوگی تو کیا ہوا آپ کے دسترخان پر وہ چیز کھائی گئی آپ نے منع نہیں کیا تو یہ کیا ہے تقریر ہے یہ آپ کی ترس اگرچہ آپ نے نہیں کھایا ہے لیکن دو سے لوگوں نے کھایا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے کھایا اللہ کے رسول صلی اللہ کے دسترخان سے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ثابت ہے اس کو بھی مرفوع کہتے ہیں لیکن مرفوع کیسی ہے یہ مرفوع تقریری اور اس میں عمل ذکر کیا گیا صحابی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں